بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں بچوں آج ہمارے سبق کا انوان ہے رواداری رواداری باپ چہارم اخلاق و عداب سے لیا گیا ہے اور آپ نے سب سے پہلے اس کا مشکی خاکہ بنانا ہے مشکی خاکے میں پڑھائی اور سوال جواب شامل ہے آئیے سب سے پہلے اس سبق کے سوال جواب دیکھتے ہیں پہلا سوال ہے رواداری کا لفظی معنی و مفہوم تحریر کیجئے لفظی معنی رواداری کا لفظی معنی ہے کسی بات کو جائز رکھنا برداشت کرنا اور اس کا مفہوم ہے رواداری سے مراد کسی کی ایسی بات کو برداشت کرنا ہے جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو سوال نمبر دو ہے سورة البکرہ کی آیت نمبر دو سو چھپن دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں کی وضاحت کیجئے قرآن مجید میں سورة البکرہ میں ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ چاہے وہ ایمان لاکر مومن بن جائے اور چاہے تو کفر کی راہ اکتیار کر کے منکر بن جائے سوال نمبر تین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کی کوئی ایک مثال بیان کیجئے اس کا جواب ہے نجران سے عیسائی علماء اور رہنماؤں کا ایک وفد حضور کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی خدمت اکدس میں حاضر ہوا عیسائی علماء اور رہنماؤں کو مسجد نبی میں ٹھہرایا گیا اور ان کی مہمان نوازی کی گئی انہوں نے اسلام قبول نہ کیا لیکن اس کہ باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں عبادت کرنے کی اجازت دے دی بچوں یہ سوال جواب آپ نے کاپی پر لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں اللہ حافظ